مدھا پردیش میں ہوئے ویدان سبا چناو میں ملیہار کے بعد راج کے پروہ مکھ منتری اور بی جے پی کے ورشت نیتا شیورا سنگھ چوہان بھی بولی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کے نقش قدم پر چلتے دکھائی دے رہے ہیں ایسا اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے راج میں پارٹی کو ملیہار کے بعد اپنی ویدان سبا سیٹ بودھنی کی جنتہ سے رو برو ہوتے ہوئے سلمان خان کی فلم ٹائگر زندہ ہے کہ اس ڈائلوگ کا استعمال کیا جو کافی مشہور ہے اس موقع پر شیورا سنگھ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹائگر ابھی زندہ ہے مدھ پردیش میں بھلے ہی پندرہ سالوں بعد بی جے پی کو ستہ گوانی پڑی ہو لیکن بودھنی ویدان سبا سیٹ سے شیورا سنگھ چوہان نے بڑے انتر سے کامیاب ہو کر اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھا ہے اسی سندرب میں شیورا سنگھ بودھنی پہنچ کر لوگوں سے مخاطب ہوئے جہاں انہوں نے سلمان خان کی فلم کا ڈائلوگ بول کر سبھی کو رومانچت کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا اس بات کی چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کی ان کا کیا ہوگا میں اب بھی یہی ہوں اپنی روچک ٹپڑیوں کے لیے مشہور شیورا سنگھ چوہان اس سے پہلے بھی راجنیتی کے ویرودیوں پر روچک انداز میں نشانہ سادھتے رہے ہیں غور طلب ہے کی ویدان سبا چناف پرچار کے دوران بھی شیورا سنگھ نے راہل گاندی پر بڑے ہی روچک انداز میں نشانہ سادھتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے میں یہ سوال لازمی ہے کیا واقعی شیورا سنگھ اپنے روچک انداز کے بہانے راج میں ملیہار کے غم کو بھولانا چاہتے ہیں یا پھر ہمیشہ کی طرح اسی بہانے بیرودیوں کے خلاف اپنے سمرتکوں کے حوصلے کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں یا پھر شیورا سنگھ کو اس اندویشواس سے حوصلہ مل رہا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ انٹی آئی پاکٹ ٹی وی کے لیے فیض علم فیضیق ریپورٹ